اسلام علیکم اپیسوڈ 2 سرمت کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نظر آ رہے تھے شاید وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہانی کہاں سے شروع کی جائے پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ دونوں کو قائل کرنا میرے نزدیک بے حد اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جس چکر میں فنس گیا ہوں اس سے نجات کے لیے مجھے مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے اور شاید میری یہ ضرورت آپ دونوں کے وسیلے سے پوری ہو سکے گزشتہ تین دنوں میں جو واقعات میرے ساتھ گزریں ہیں وہ میرے لیے بھی اتنے ہی ناقابل یقین ہے جتنا کہ سننے والوں کے لیے اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا یہی کہانی میں نے کسی اور کے مو سے سنی ہوتی تو شاید اسے جھوٹا قرار دے دیتا ممکن ہے کچھ ایسے ہی رد عمل آپ کا بھی ہو میں جانتا ہوں کہ گزشتہ تین ساڑھے تین گھنٹوں سے اس بستی کے لوگ میری وجہ سے بہت پریشان ہیں اس بڑھے کے قتل نے سب کو خوفزدہ کر دیا ہے سب لوگ مجھے ایک جنونی قاتل اور ذہنی مریض سمجھ رہی ہیں اپنے گھروں اور گھر والوں کو میرے گزند سے محفوظ رکھنے کے لیے ابھی تک میری تلاش میں گھوم رہی ہیں ان کی تلاش میں میں ایک درندہ ہوں جس نے بے وجہ ایک بے قصور کو اپنا نشانہ بنایا وہ سب بری طرح مشتہل ہیں اور اس وقت ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ خود کو میری بات سننے پر آمادہ کر سکیں اس قتل کے سلسلے میں میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ میں بے گناہ ہوں میں اس بڑھے کو جانتا بھی نہیں تھا پھر اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا خیال دل میں کیوں لاتا اسے کسی اور نے قتل کیا ہے کس نے کیا کیوں کیا یہ میں نہیں جانتا اور لوگ بھی نہیں جانتے اس قتل نے انہیں مشتہل ہی نہیں خوف صدا بھی کر دیا ہے اندیکھے خوف کے شکنجے سے بچنے کے لیے انہوں نے اس خوف کو ایک چہرہ دے دیا اور بدقسمتی سے وہ چہرہ میرا ہے میں ان کی نگاہوں میں وہ بیرونی انصر ہوں جس نے ان کی زندگیوں میں خلل اندازی کی جس نے ان کا سکون برباد کر دیا میری یہاں آمد نے انہیں مسلسل و بال میں مبتلا کر دیا ہے لیکن جس عذاب سے وہ آج رات کے تین گھنٹوں میں گزرے ہیں اس سے کہیں زیادہ کڑا اور خوفناک عذاب کل رات سے میری جان پر مسلط ہے اس کہانی کا آغاز دو دن پہلے ایک چھوٹی سی ٹیلی فون کال سے ہوا سرمد نے یہ کال اپنے دفتر کے فون پر موصول کی کال کرنے والا اس کا ایک پرانا واقف تھا جو اسی کی طرح ریال سٹیٹ کے بزنس سے منسلک تھا جس وقت فون کی گھنٹی بجی اس وقت سرمد اپنے دفتر میں بیٹھا دن بھر کے کاموں کو آخری مرحلے سے گزار رہا تھا بمشکل پندرہ منٹ گزرتے تو وہ دفتر بند کر کے جا چکا ہوتا اور پھر اس کی زندگی کبھی اس گورک دھندے کی شکار نہ ہوتی جس کا آغاز اس کال سے ہوا جس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اس وقت چھ بجنے میں پندرہ منٹ باقی تھے عمومی حالات میں سرمد ہمیشہ پانچ بجے دفتر بند کر دیا کرتا عام کاروباری افراد کی طرح آٹھ نو بجے تک دفتر میں بیٹھنا اس کا دستور نہیں تھا وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھا لیکن اتنا غریب بھی نہیں کہ بغیر کوئی کام کیے سکون سے بیٹھ کر کھانا سکتا اس کے والد نے ایک عرصہ تک تعمیرات کا کام کیا تھا ایماندار آدمی تھے اس لیے نوٹوں کی ڈھیر تو نہ لگا پائے لیکن اتنا ضرور کمالیا کے بینک کی پاس بک میں معقول ہند سے درج کرا سکیں ان کی خواہشتی کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد سرمد ان کا کاروبار سنبھال لے اس لیے انہوں نے اسے سیول انجیننگ کے طرف جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن سرمد نے بڑے معدبانہ انداز میں صاف انکار کر دیا کنسٹرکشن کے کاموں سے اسے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی وہ اپنی زندگی کسی اور انداز میں گزارنا چاہتا تھا اس کے والد نے زیادہ سرار نہ کیا سرمد ان کی اکلوتی اولاد تھا اور بی بی کی وفات کے بعد انہوں نے ماں اور باپ دونوں بن کر اس کی پروریش کی انہوں نے ہمیشہ سرمد کے ذہن میں یہی بات ڈالی کہ اپنی زندگی کے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسی کا ہے سرمد فائنل یار میں تھا جب ایک روز اس کے والد نے اپنی تعمیراتی فرم فروخت کر دی فرم کو فروخت کرنے کا فیصلہ سن کر سرمد کو حیرت ہوئی اس کے والد کی صحت اچھی تھی وہ بھی مزید کئی سال بھرپور انداز میں کام کر سکتی تھے فروخت کی کے صرف چند ماہ بعد جب دل کے شدید دورے نے ان کی زندگی کی دور کار دی تو تب سرمد کی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا والد کے انتقال کے نتیجے میں تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی سرمد بیٹھے بٹھائے لکھ پتی بن گیا ماسٹرز کرنے کے بعد سرمد نے کچھ وقت خالی بیٹھ کر کزارا پھر بیکاری سے گھبرا کر چند کاروباری اور ملازمتی تجربے کیے اور دو سال دھکے کھانے کے بعد بلاخر ریل سٹیٹ کے بزنس میں آ گیا گزشتہ پانچ سال سے وہ یہی کام کر رہا تھا جس وقت سرمد کے فون کی گھنٹی بجی تو اسے بھی لم نہیں تھا کہ اس کال کی اثرات کتنے دورہ سوں گے کتنے دیر پا ہوں گے اور کتنے خوفناک ہوں گے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہتے ہی جب اس کے کانوں میں آواز پڑی سرمد میں اکبر بول رہا ہوں تو اگلی بات سننے سے پہلے ہی وہ سمجھ گیا کہ کوئی گڑبر ہو گئی ہے اکبر کا لہجہ اس کے ازتراب کی صاف چگلی کھا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو زبان دے سکتا اکبر کا اگلا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا رفی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کیا؟ رفی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس مرتبہ اکبر کی آواز پہلے سے بلند تھی اس کمبخت نے ایک تفعہ پھر مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے اوہ سرمد نے کہا پھر ذرا سا توقف کر کے محتاط لہجے میں پوچھا لیکن یہ ہوا کیسے؟ اکبر بول رہا تھا ہونا کیا تھا؟ آج جناب نے صبح ہی صبح چڑھانا شروع کر دی اپنے تہیں جب کام پر آنے کے لئے روانہ ہوئے تو پوری تنہاں دھت تھے سیڑھیاں اترتے ہوئے لڑک گئے اور ٹانگ تڑھوالی میں یہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ پہنچتے ہیں کہ تب تین بجے تک تو وہ نہ آئے ہسپتال سے ان کا فون آیا کہ ملاقات کرنا ہو تو یہاں آجاؤ دونوں بھائی کٹھے بیٹھ کر دردگی ٹیسوں اور ٹانگ کے پلاسٹر پر تبادلے خیال کریں گے برا ہوا سرمد نے افسوس کا اظہار کیا اکبر نے کہا ارے بھائی بہت برا ہوا زیادہ چوٹے تو نہیں آئی اسے سرمد نے پوچھا اور بعد میں خود محسوس کیا کہ اس کا سوال کتنا فضول تھا چوٹوں کی بات چھوڑو میرے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ اس نے ٹانگ تڑھوالی ہے اور دو تین ہفتوں کے لیے بستر سے ہلنے کے قابل نہیں رہا اب اسے زیادہ جان کر میں کیا کروں گا تو میسا کرو میری طرف آ جاؤ ہسپتال کے ملاقاتی اوقات شروع ہو چکی ہیں دونوں ہی کٹھے اس کی عیادت کو چلتی ہیں سرمد نے کہا عیادت گئی بھاڑ میں اکبر جھنجلا کر بولا کیا کہہ رہے ہو یار سرمد نے حیران ہو کر کہا اور کیا کہوں اکبر نے گویا دانتوں تلے زبان دبا کر کہا کاروبار کی حالت کیا ہے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور جہاں کوئی اچھا موقع آتا ہے اس بندے کی بے پروائی سے مس ہو جاتا ہے کس موقع کی بات کر رہے ہو سرمد نے کہا کھل کر بات کرو تمہیں فون میں نے اس لیے کیا تھا کہ کھل کر بات کروں رفی کی وجہ سے میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں اور اب تم ہی میری مدد کر سکتے ہو میں کیا مدد کر سکتا ہوں سرمد نے کہا چند دن پہلے بولیوال سے ایک خاتون نے ہم سے رابطہ قائم کیا تھا اکبر نے کہا بولیوال کے متعلق جانتے ہو نا ہاں خاصا مشہور قصبہ ہے سرمد نے کہا ویسے کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو پھر اب یہ اتفاق ہو جانے دو اکبر نے کہا یار مطلب کیا ہے تمہارا سرمد نے تنگ آ کر کہا دراصل بات یہ ہے کہ وہ خاتون ہمارے حوالے سے اپنا گھر فروخت کرنا چاہتی ہے اچھا خاصا وسیر اقبہ ہے دو کنال ہوگا سرمد نے کہا لیکن چھوٹے قصبوں میں بڑی پروپرٹی کی اہمیت بھی چھوٹی ہی ہوتی ہے قصبہ بے شک چھوٹا سا ہی ہے لیکن اس کی اہمیت میں بہت جلد اضافہ ہونے والا ہے اکبر نے بتایا اندر کی بات بتا رہا ہوں اپنے تک ہی رکھنا بولی وال یہاں سے ٹرین کے ذریعے صرف ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے نہایت باوسوک ذرائع نے بتایا ہے کہ بہت جلد حکومت ایک سڑک بنا کر اس فاصلے کو اور مختصر کر دے گی آئندہ بجٹ پر اس جگہ بین القوامی میار کا ایک کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اس کے بعد اس جگہ کی تجارتی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی ہو سرمت کے موہ سے دوسری مرتبہ نکلا چند بڑی پارٹیاں اس جگہ پر تجارتی مراکز قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں شاپنگ سینٹرز اور تفریحی آرکیڈ وغیرہ یوں سمجھو کہ آئندہ چند سالوں میں یہ جگہ ایک بہت بڑے تفریحی مرکز کی شکل اختیار کر جائے گی ایسی صورت میں یہاں پر آباد لوگ اپنی جائدادیں مہنگے مہنگے داموں فروخت کریں گے اس وقت اگر ہم جیسے کسی ڈیلر کے قبضے میں یہاں کی ارازی کا کچھ حصہ ہو تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکھ پتی کیا کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے سمجھا سرمت اب بھی یک لفظی جواب دے کر رہ گیا یقیناً سمجھ گئے ہوگے تمہاری ذہانت میری نگاہ میں ہمیشہ موتبر رہی ہے اکبر نے کہا لیکن میری موتبر ذہانت ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھا پائی کہ اس معاملے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں وہ میں سمجھاتا ہوں اکبر نے کہا صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت اس خاتون کی ارازی حاصل کرنا ہے تیہ یہ پایا تھا کہ رفی جا کر اس خاتون سے ضروری امور تیہ کرے گا اور میں یہاں رہ کر دفتر کے معاملات کی دیکھ بھال کروں گا کل رفی کو روانہ ہونا تھا آج یہ مصیبت آ پڑی اب اگر رفی کو وہاں بھیجنے کے لیے اس کے صحت مند ہونے کا انتظار کرتا ہوں تو خدشہ ہے کہ وہ خاتون اپنا ارادہ نہ بدل لے یا ہماری طرف سے تاخیر ہونے پر کسی اور سے رابطہ نہ کر لے تو تم خود کیوں نہیں چلے جاتے وہاں جا سکتا ہوتا تو بھائی پھر بات ہی کیا تھی میں کیا پاگل تھا کہ ایسی کار آمد بزنس ٹپ اپنے کاروباری رکیب بے روسیا کو فراہم کرتا سرمد مسکرا دیا اکبر کی بات جاری تھی چند ضروری کام ایسے ہیں جن کی انجام دہی کے لیے میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے اور آئندہ دو تین ہفتوں تک میری فارغ ہونے کا کوئی مکان نہیں رفی کی عدم موجودگی میں میرے کام کا بوجھ اور بڑھ گیا ہے میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا سرمد کو کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ اکبر نے اسے رابطہ کس لیے قائم کیا ہے لیکن وہ اس کے موں سے پوری بات سننا چاہتا تھا اس نے کہا اور میں اس معاملے میں کہاں فٹ ہوتا ہوں فٹ ہوتے تو نہیں تھے لیکن بامر مجبوری کیے جا رہے ہو اکبر نے ایک دفعہ پھر ساپ کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا تم جانتے ہوئے کہ ایک بزنس مین ایسی اندر کی باتیں دوسرے بزنس مین کو کبھی نہیں بتاتا میں نے تمہیں سراز میں شریک کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ رفی کی جگہ تم جا کر ہماری طرف سے یہ سودہ نپٹا لو پاگل ہو گئے ہو کیا سرمد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا اکبر بھی بے وکوف نہیں تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ سرمد کو اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہو رہی ہے تم وہاں جاؤ اس کاتون سے ہماری طرف سے معاملہ تیہ کرو پھر اپنے لئے کوئی اچھی سی جگہ منتخب کر لو اچھی قیمت آفر کرو گے تو اس چھوٹے سے قصبے میں بہت جگہ مل جائے گی کل کو یہی جگہ تم دس گناہ قیمت پر بھی فروخت کر سکتے ہو جیسا کہ ہم کریں گے تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی لیکن تمہیں نقصان بھی تو ہو سکتا ہے سرمد نے پیش قدمی جاری رکھی کیا تمہیں اس جگہ کے علاوہ بولی وال میں کوئی اور جگہ خریدنے میں دلچسپی نہیں اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بجائے خود اپنے لیے اس خاتون سے بھی جگہ خریدنوں اور اس جگہ اور اور بھی جو اچھی اچھی لوکیشنز نظر آئیں ان پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دوں تم جانتے ہو کہ مالی طور پر میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں اور ابھی تم نے خود کہا کہ اچھی قیمت آفر کروں گا تو اس چھوٹے سے قصبے میں بہت جگہ مل جائے گی میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے اکبر کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی اترائی میں بارہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور اتنے لمبے عرصے میں میں نے اس بزنس میں کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کی دیانتداری کی مثالیں دی جاتی ہوں سوائے تمہارے اکبر کی باتیں درست تھی دیانتدارانہ کاروبار کے معاملے میں سرمت کی ساکھ بہت اچھی تھی وہ تھوڑی دیر کو سوچ میں پڑ گیا اکبر کی پیشکش معقول تھی اور کاروباری اعتبار سے متوقع طور پر نفع بکش بھی اس وقت اسے کوئی خاص کام بھی نہ تھا اگر کل وہ رفی کی جگہ چلا جاتا تو شام تک کام نپٹا کر واپس آ سکتا تھا ایک دن کی محنت مستقبل میں بہت سا فائدہ دلا سکتی تھی اکبر نے کہا میں جانتا ہوں کہ آج کل تمہاری گاڑی مکینک کے قبضے میں ہے بولیوال کے لیے یہاں سے دو ٹرینیں چلتی ہیں ایک صبح چھے بجے اور دوسری شام چھے بجے اگر تم کل صبح والی ٹرین سے روانہ ہو جاؤ تو شام والی ٹرین سے واپس آ سکتی ہو ایک دن کی محنت کے عوض یہ کوئی خسارے کا سودہ نہیں اکبر نے وہی بات کی جو اس وقت سرمد کے ذہن میں تھی ٹھیک ہے اس نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں تیار ہوں ویری گوڈ اکبر کی آواز سے خوشی اور اتمنان کا گہرا احساس جلک رہا تھا میں ضروری کاغذات تمہیں ابھی بھیجوا دیتا ہوں کتنی دیر میں سرمد نے سوال کیا زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ لگیں گے ٹھیک ہے پھر میں دفتر میں ہی انتظار کرتا ہوں کاغذات وصول کر کے گھر چلا جاؤں گا رائٹ اکبر نے کہا اور بہت بہت شکریہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں سرمد نے کہا یہ کاروبار ہے پھر بھی اکبر نے کہا تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے کم از کم شکریہ کے دو بول تو تمہارا حق ہے یہ بیکار کی باتیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری آفر کی رینج کہاں تک ہوگی مسئلہ رینج کا نہیں جگہ کے حصول کا ہے ویسے تو اس وقت اس علاقے میں اتنی جگہ کے لیے چار پانچ لاکھ روپے بھی بہت ہوں گے لیکن میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے آٹھ دس لاکھ میں بھی سودا پٹے تو پٹا لینا اوکے سرمد نے کہا تم کاغذات مجھے بھیجوا دو اور جلدی تم جانتے ہو اس وقت تک میں گھر چلا جاتا ہوں اکبر نے ایک دفعہ پھر شکریہ دا کر کے فون بند کر دیا ابھی سرمد نے رسیوہ رکھائی تھا کہ دفتر کا دروازہ کھلا ایک جوڑا اندر داخل ہوا اور وقت پر گھر پہنچنے کے محوم سے امکانات بھی ختم ہو گئے یہ جوڑا نو بیہتا تھا اور شادی کے بعد رہائش کے لیے ایک پوش علاقے میں ایک اچھی سی رہائشی جگہ خریدنے کا خواہش مند اور مسئلہ یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی بنیادی معاملات سے ہٹ کر ادھر ادھر کی ہانکنے کے خاصے شوقین تھے ان کے ساتھ گفتگو اتنی طویل ثابت ہوئی کہ رات کے ساڑھے گیارہ بچ گئی اس دوران اکبر کا بھیجا ہوا آدمی دستاویزات کا لفافہ سرمد کو دے گیا جس وقت وہ دونوں رکھ سٹ ہوئے تو ان کی باتیں سن سن کر سرمد کے سر میں درد ہو رہا تھا دونوں پانچ گھنٹے بیٹھے رہے اس دوران دو دفعہ چائے پی گئی اور ماضی کے لا تعداد قصے سنائے گئے سردرد کے علاوہ شدید بھوکنے بھی اسے تنگ کر رکھا تھا افرہ تفریقی عالم میں وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا گرمہ گرم اور تازہ کھانوں کے عادی سرمت کو ریفریج ریٹر سے کھانا نکال کر کرم کرنا پڑا تو اس کے مور کی ناکھوشگواری میں اور اضافہ ہو گیا کھانے کے تھوڑی دیر بعد ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی مگر آٹھ دس چینل بدلنے کے باوجود جب کوئی پسندیدہ چیز نظر نہ ہی تو جھنجلا کر ٹی وی بھی بند کر دیا اس کے بعد پڑھنے کا ارادہ بندہ بستر پر نیم دراز ہو کر جارج ایلیٹ کا نوول میڈل مارچ پڑھنا شروع کیا اور ابھی دس صفے بھی نہ پڑھ پایا تھا کہ کھولی کتاب سینے پر دھرے دھرے نیند کی وادیوں میں اتر گیا یہی وجہ تھی کہ وہ علارم لگانا بھول گیا صبح بروقت اس کی آنکھ نہ کھل سکی اور اسے شام کی ٹرین پکڑنا پڑی جب وہ بولی وال پہنچا تو رات تاری ہو چکی تھی چاندنی رات اور یہ چاندنی رات سیاک کالی ہو کر سرمت کی پوری زندگی پر محیط ہو گئی جس وقت وہ بولی وال کے سٹیشن پر اترا تو گھڑی کی سوئیاں رات آٹھ بجے سے کچھ آگے سرک چکی تھی ویسے تو ڈیڑھ گھنڈے کے سفر کے حساب سے چھ بجے کی ٹرین کو ساڑھے سات بجے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن پاکستان ریلوے سے ایسی پابندی اوقات کی توقع رکھنا کھلی ہماکت ہے ٹرین چھ بج کر پچیس منٹ پر پلیٹ فارم پر پہنچی اور شیڈول سے دس منٹ اوپر گزار کر روانہ ہوئی چنانچہ سرمت کو بولی وال پہنچتے ہوئے آٹھ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تروف کرنے والی یہ دہاتی اب گھروں کو لوٹ رہے تھے چند ایسے مسافر تھے جن کا تعلق لاہور سے ہی تھا اور جو کسی کا مہمان بننے کی گھر سے یہاں تک پہنچے تھے مسافروں کے اترتے ہی آخری ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تانگے والوں نے آوازیں لگانا شروع کر دیں سرمت اپنا بیگ سنبھالے ہوئے ایک تانگے کی طرف بڑھا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا کوچوان آوازیں لگاتا رہا تھوڑی دیر بعد سٹیشن کھالی ہو گیا اور کسی اور سواری کے آنے کا مکان نہ رہا تب کوچوان اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا باؤ جی لگتا ہے آج آپ کے علاوہ اور کسی کو اس ٹائم والیوال آنے کی توفیق نہیں ہوئی ہاں بھائی لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے سرمت نے بیگ گود میں رکھے ہوئے جواب دیا تو پھر آپ ایسا کریں کہ میرے تانگے سے اتر جائیں کوچوان نے کہا کیوں بھائی کیا تمہارے یہاں اکیلی سواری کو منزل تک پہنچانے کا دستور نہیں سرمت نے چونکر کہا ناراض مت ہوں باؤ جی آپ اس دوسرے تانگے میں بیٹھ جائیں لیکن کیوں اوہ باؤ جی میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے میں گھر چلا جاؤں گا کوچوان نے کہا اور دوسرے کوچوان کی طرف اشارہ کیا اس کا گھر بولیوال کے پاس ہے اس نے بھی گھر واپس ہی جانا ہے کم از کم خالی پھیرا لے کر تو نہیں جائے گا کوچوان کی بات معقول تھی اور سرمت کو پسند بھی آئی اچھا بھائی تمہاری بات مان لیتے ہیں سرمت نے کہا اور نیچے اتر آیا اوہ نیمے باؤ جی ہرانو بولیوال لے جا کوچوان نے دوسرے کو آواز لگائی اوہ تین نوہ جو فیر چھیتی کا ارجان دی پہ گئی ہے دوسرے نے حملہ کیا اوہ آہو میرا کوئی راہ پیاتا قدائے ہوتھے تیرے کول تھے اے نعمت ہے گی نہیں پہلے نے جوابی وار کیا اور اپنا تانگا دو لکی چال چلاتا ہوئے ایک طرف کو ہو لیا سرمت دوسرے تانگے میں جا بیٹھا کتنی دیر لگے گی بھائی بولیوال پہنچنے میں اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا باؤ جی روانہ تو ہو لیں کبھی نہ کبھی پہنچی جائیں گے کوچوان نے باغوں کو جھٹکا دے کر تانگا آگے بڑھاتی ہوئے کہا کیا بہت دور ہے سرمت نے تشویش زیادہ لہجے میں کہا کوچوان ہنس دیا اوے نئی باؤ جی زیادہ سے زیادہ پونہ گھنٹہ لگے گا بے فکر رہے ہیں نو بجے آپ بولیوال میں ہوں گے یہ نو بجے بھی سرمت کے لیے بہت زیادہ تھے لیکن کیا کیا جاتا مجبوری تھی وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے اجلت کے عالم میں شام کی ٹرین پکڑنے کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ اکبر یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنا ارادہ بدلنے کی سوچ رہا ہے آپ کو بولیوال میں کس کے گھر جانا ہے باؤ جی کوچوان نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا بیگم ستوت جہاں کے گھر سرمت نے جواب دیا ستوت جہاں کوچوان نے نام دہر آیا پہلے کبھی یہ نام سنا نہیں تم بولیوال میں ہی رہتے ہو سرمت نے کہا نہیں جی بولیوال سے ذرا آگے میرا گاؤں ہے تو پھر تمہیں کیسے علم ہوگا کہ بولیوال میں کون رہتے اور کون نہیں ایسی بات نہیں اباؤ جی دوسرے شہروں میں بولیوال والوں کے مہمان آتے جاتے رہتے ہیں میں انہیں گھروں تک پہنچا کر آتا ہوں زیادہ تر لوگوں کے نام میرے جانے پہچانے ہیں یہ نام پہلے کبھی کسی مہمان نے لیا نہیں ہو سکتا ہے سرمت نے مختصر سا جواب دیا پتہ شتا تو ہوگا آپ کے پاس کوچوان نے پھر پوچھا ہاں بالکل ہے ویسے پتے کی ضرورت پڑے گی نہیں آپ بستی میں گھس کر کسی سے پوچھ لو وہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے جائے گا ہاں بھئی یہ تو ہے سرمت نے ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا راستہ یہاں سے کچھا تھا اور تانگے کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے کوچوان کے پاس کرنے کے لیے شاید کوئی اور بات رہی نہیں تھی اس نے کسی پنجابی ماہی کے بول گنگنانے شروع کر دیے اور سرمت آئندہ صورتحال پر گوھر کرنے لگا اب اسے کیا کرنا تھا سب سے پہلے تو بیگم ستوت جہاں کے گھر پہنچنا تھا شاید اس وقت وہ اسے بات کرنا پسند نہ کرتی اور صبح تک کا انتظار کیا جاتا یہ بولی وال میں کوئی ہوتل یا سرائی وغیرہ ہے اس نے کوچوان سے پوچھا نہیں جناب اور سرمت کندے جھٹک کر رہ گیا سرمت اس اڈریس پر گوھر کرنے لگا جو اکبر کی طرف سے اسے بھیجوائے گیا تھا خاصا عجیب و غریب اڈریس تھا نہ کوئی مکان نمبر نہ گلی نمبر کسی بازار یا کوچے کا نام بھی نہیں بس اتنا لکھا تھا کہ بستی کی سب سے بڑی اور سب سے بلند عمارت جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ساری کی ساری عمارت لال انٹو سے بنی ہوئی ہے اڈریس پڑھنے کے بعد اس نے اکبر کو فون کر کے پوچھا تھا کہ یہ کیسا ہے مکان نہ پتا ہے اور اس کی طرف سے جواب ملا میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی جو پتا مجھے بتایا گیا وہی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ایسے مبھم پتے پر میں کیسے پہنچوں گا سرمد نے احتجاج کیا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو چھوٹی سی جگہ ہے کوئی شہر تو نہیں کہ بھٹک جاؤگے ویسے تو وہ عمارت تمہیں بستی میں داخل ہوتے ہی نظر آجائے گی ورنہ کسی سے پوچھ لینا تانگا ایک جھٹکے سے رکا اور کوچوان کی آواز سنائی دی اوے بیڑا گرک اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا سرمد چونک پڑا کیا ہوا سرمد نے راستے پر نگاہ ڈالی چاروں طرف دودھیا چاندنی میں درخت کا وہ تنہ بہت واضح نظر آ رہا تھا جس نے آر پار گر کے پورا راستہ بلوک کر دیا یہ کیا ہے بھائی سرمد نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو بھی نظر آ ہی رہا ہے کوچوان نے اس کے اہمکانہ سوال کا خاصا معقول جواب دیا وہ نہیں میرا مطلب ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے پوچھ کے بتاتا ہوں جی کوچوان نے مزائیہ انداز میں کہا اور ہنسنے لگا یار تمہیں ہسنے کی پڑی ہے اور میرا راستہ کھوٹا ہو رہا ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے لاری اڈے والی سیڈ سے ہے تو سہی لیکن بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا بہت دیر ہو جائے گی تو پھر باؤ جی وہ سامنے بولی وال کی بتیاں نظر آ رہی ہیں بس ایک منٹ کا راستہ اور رہ گیا ہے اگر آپ برا نام منائے تو اتر کر پیدل چلے جائیں دو تین منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے مجھے کیا پتا تھا کہ راستے میں یہ مسئیبت پڑی ہوگی صبح بھیلے تو کچھ نہیں تھا سرمد جھنجلا کے رہ گیا آج کے دن کا آغازیہ ایسا الٹا ہوا تھا کہ ہر کام بگڑ رہا تھا پیچو تاب کھاتا ہوا وہ تانگے سے اتر آیا مینڈ نہ کرنا باؤ جی کوچوان نے کہا اور جھنجلا ہٹ کے باوجود سرمد بیکتیار مسکورا دیا نہیں بھائی مینڈ کرنے کی کیا بات ہے میں چلا جاؤں گا تم بس اتنا بتا دو کہ تمہاری پیسے کتنے ہوئے جی آم ریٹ تو سات روپے ہے آپ پہنچ دے دیں کوچوان نے جھجکتے ہوئے کہا سرمد نے دس کا نوٹ نکال کر اس کی طرف پڑھایا کوچوان جبنٹ ٹولنے لگا کوئی ضرورت نہیں سرمد نے اسے باقی پیسے واپس لوٹانے سے منع کرتے ہوئے کہا اور بیک سنبھال کر سامنے فاصلے پر چمکنے والی روشنیوں کی طرف پڑھنے لگا جیو باؤ جی کوچوان نے پکار کر کہا دل خوش کر دیا آپ نے سرمد ایک بار پھر مسکورا دیا کیسے سادہ دل لوگ تھے پانچ روپے میں خوش ہو جانے والے انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے جو شہروں میں جا کر محنت مزدوریاں کرتے تھے شہر جہاں لوگوں کا میاری زندگی بلند تھا جہاں ایک روپے کا نوٹ دیکھ کر فقیر بھی خوش نہیں ہوتا جہاں بچے بھی دو روپے لے کر خوشی خوشی سکول چلے جانے کی بجائے دس کے نوٹ کا تقاضہ کرتے تھے جہاں کا ایک دن کا خرچ گاؤں کے ایک ہفتے کے خرچ کے برابر تھا ناجانے یہ لوگ وہاں جا کر بقا کی جنگ کا آغاز کیسے کرتی ہوں گے اپنے قدم جمعے رکھنے میں کامیاب کیسے ہوتی ہوں گے شہر اور گاؤں کی عادتوں کے درمیان ہم آہنگی کیسے پیدا کرتی ہوں گے کوچوان نے تانگا وہیں سے ذرا پیچھے لے کر ایک پکڑنڈی نومہ زیلی راستے پر ڈال دیا اور تنگ سے راستے پر اب بڑی مہارت سے تانگا چلاتا ہوئے لے جا رہا تھا تھوڑی دیر میں سرمد آگے نکل گیا اور گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بھی ہوتے ہوتے فضاء میں کہیں مادوم ہو گئی سرمد روشنیوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے آگے بڑھتا رہا گاؤں دیہات اور پہاڑی علاقوں کے فاصلے بھی عجیب ہوتی ہیں جو چیز دیکھنے میں دو ہاتھ کی دوری پر لگتی ہے بعد ازاں دو میل کے فاصلے پر ثابت ہوتی ہے سرمد گھبرا رہا تھا کہ کہیں کوچوان کے دو تین منٹ بھی دیہات والے دو تین منٹ نہ نکلیں جو شہر والوں کے لئے ختم ہونے میں نہیں آتے ایسا نہیں ہوا اس کے خدشات غلط نکلے اور واقعی دو تین منٹ کے اندر اندر وہ بولی وال کی رہائشی حد بندی میں داخل ہو گیا پختہ اور نیم پختہ مکانات کی کتاریں کشادہ گلیاں جن میں انٹوں کی سولنگ لگی ہوئی تھی ہر مکان کے سامنے یعنی گلی کے دونوں سیروں سے سیورج سسٹم ابھی تک کسبوں والا ہی ہے روشنی کا انتظام البتہ اچھا تھا کم از کم کسبوں کے میار کے حوالے سے اچھائی تھا سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی اور ان میں سے اگر باز بجی ہوئی تھی تو باز جل بھی رہی تھی سرمد کا ارادہ تھا کہ چلتے چلتے کوئی دکان وغیرہ کھلی مل جائے یا کسی راہگیر سے ٹکرا ہو جائے تو وہ بیگم ستوت جہاں کے گھر کا پتہ پوچھ لے لیکن عجیب تھا کہ نہ تو کوئی دکان کھلی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اکہ دکہ افراد کہیں آتے جاتے دکھائی دیئے سرمد نے سنا تھا کہ گاؤں میں لوگ سرے شام ہی سو جاتی ہیں لیکن بولی وال گاؤں تو نہیں تھا اچھا خاصا کسبہ تھا اور پھر ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا نو بجے سے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ اوپر ہوئے ہوں گے کیا اس وقت بولی وال گھروں کے اندر مقیم ہو کر رہ جاتا ہے سرمد پریشان ہونے لگا اس سے غلطی در غلطی ہوئی تھی کوچوان بیگم ستوت جہاں کے نام سے واقف نہ سہی لیکن وہ اس بستی میں آتا جاتا رہتا تھا بستی کی سب سے بڑی اور بلند عمارت اس کے علم میں ضرور ہوتی اگر سرمد بستی میں داخل ہونے سے پہلے اس سے پوچھ لیتا تو اب اس مشکل سے دوچار نہ ہوتا لیکن اس میں سارا قصور اسی کا نہیں تھا اسے کیا معلوم تھا کہ بولی وال کے رہنے والے اتنی جلدی سو جانے کے عادی ہیں بولی وال کی گلیاں یوں ویرانتی جیسے صدیوں سے کسی انسان کے وجود سے ناش نہ ہو دل مضبوط رکھتے ہوئے وہ چلتا رہا بولی وال کا نقشہ ہر قصبے اور چھوٹی بستی کے جاسا ہی تھا مکانات کی لمبی لمبی کتاریں اور ان کے درمیان دوڑتی اور ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی گلیاں اگر ترتیب کو ذہن میں رکھا جاتا تو ان گلیوں میں بھٹک جانا گیر ممکن تھا چھوٹی بستیوں کی گلیاں مستہ بورڈ پر لگی لکیروں کی مانند ہوتی ہیں انہیں آسانی سے نگاہ میں رکھا جا سکتا ہے بڑے شہروں کی الجی ہوئی گلیوں کی طرح نہیں کہ اندر گھسنے والا چکرا کر سوچنے پر مجبور ہو جائے یا اللہ میں کس بھول بھلائیوں میں آگھوسا ہوں سرمد چلتا جا رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا کہ خدا کرے راستے میں کسی سے ملاقات ہو جائے گردو پیش کے سنسانو ویران فیضہ اس کے دل پر عجب عجب عالم گزار رہی تھی کسی کسی جگہ درختوں کے بلند ہوتے سائے یک دم سامنے آتے اور سرمد کی گدی کے بال کھڑے ہونے لگتے وہ کمزور دل نہیں تھا لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس کا دل ایک انوکھے احساس سے روشنا سو رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ دنیا سے زندگی کی ہر شکل غائب ہو گئی ہو اور وہ ایک لقدک ویرانے میں تنہا رہ گیا ہو کسی دوسرے انسان کی شکل دیکھ کر اس کا دل اضطراب کچھ کم ہو جاتا لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا انسان تو کیا کسی جانور سے بھی آمنہ سامنا نہ ہوا کوئی پرندہ اس کے سر کے اوپر سے اڑان بھر کر نہیں گیا کوئی بلی زوم سے اس کی ٹانگوں کے بیچ سے نہیں گزری کسی کتے نے آگے بڑھ کر اس کا احوال نہیں پوچھا آخر یہ کیسی عجیب بستی ہے جس کا ہر گوشہ زندگی سے خالی نظر آ رہا ہے انہی سوچوں میں علجتا ہوا وہ ایک موڑ گھومہ ایک چھوٹا سا میدان اس کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک طویل سانس اس کے حلق سے خارج ہو گئی سرخ ہنٹوں سے بنی ہوئی وہ وسیع اور بلند عمارت اس کے سامنے کھڑی تھی شہری میار کے لحاظ سے اس عمارت کو بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ بلند نہیں کہا جا سکتا اس تین منزلہ عمارت کا رقبہ دو کنال ہی رہا ہوگا اس وقت کوئی حتمی اندازہ لگانا دشوار تھا پانچ پانچ ساتھ ساتھ مردوں پر محید اور بمشکل دو منزلوں کی بلندی حاصل کرتے ہوئے گھروں کے درمیان اس عمارت کو واقعی بلند اور وسیع کہا جا سکتا تھا اس کی طرز تعمیر پچاس ساتھ سال پہلے کے گھروں جیسی تھی انچی کرسی زیری حصہ وسیع اور اوپر جاتے ہوئی عمارت کی کشادگی میں بتدریج کمی واقع ہو گئی تھی بالائی منزل پر دو کھڑکیاں نظر آ رہی تھی کھڑکیاں بند اور تاریخ تھی لیکن سرمت یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر اندھیرے میں گھری ہوئی یہ کھڑکیاں روشن ہوتی تو کسی دیو پیکر افریت کی چمکتی ہوئی دو آنکھوں کی مانند معلوم ہوتی مکان کی کرسی انچی ہونے کے سبب دروازے کی چوکھٹ زمین سے بلند تھی تین چوڑی چوڑی شیڑیاں دروازے تک جا رہی تھی زیری منزل کی کھڑکیاں دروازے کے دائیں بائیں نصب تھی دو اس طرف اور دو اس طرف دروازہ شیشم کی مضبوط لکڑی کا تھا اور اس پر پھول میکھیں جڑی ہوئی تھی پرانی طرز کے دروازوں کی طرح انچا وسیعی دبیز اور دیو حیکل اور یہ دروازہ کھلا تھا ایک جھماکہ سا ہوا اور چمبیلی کی خوشبو کا جھونکہ اس کے نتھروں سے ٹکرایا گھروں کے دروازے بے وقت کھلے ہوں تو خبیص لوگ نشتر اٹھائے اندر گھل ساتی ہیں اور زخم لگا جاتی ہیں سرمت کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال اتنی تیزی اور شدت سے اٹھا کہ وہ خود بے حیران ہو گیا کھلا دروازہ اور یہ خوشبو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا آس پاس چمبیلی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی اس سے پہلے اس نے کوئی خوشبو محسوس کی اب یہ خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ اس گھر کا کھلا دروازہ دیکھ کر مجھے برا کیوں محسوس ہو رہا ہے آخر مجھے یہ خیال آیا تو کیسے کیا اس ماحول کی پرسراریت میرے ذہن پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے جو میں ایسی عجیب عجیب باتیں سوچ رہا ہوں لیکن پھر بھی سوچنے والی بات ہے آخر رات کے اس وقت ویرانی کے سالم میں گھر والوں نے دروازہ کھلا کیوں چھوڑ رکھا ہے بستی کے ہر گھر کا دروازہ یوں بند تھا جیسے گھروں والے نہ تو کسی باہر والے کو اندر آنے کی اجازت دیتی ہیں اور نہ خود باہر نکلنے کے خواہش مند ہیں لیکن اس گھر کا دروازہ کھلا تھا شاید ابھی ابھی کوئی باہر نکلا تھا یا شاید کسی کی آمد کے انتظار میں دروازہ کھلا چھوڑ گیا انتظار آمد کھلے دروازے کے اس پار تاریکی چھائیوی تھی سرمد نے بیچینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا اس کا ذہن اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا لیکن اس وقت اس جگہ سے واپسی کسی طور ممکن نہ تھی واپسی کا راستہ فیل وقت بند ہو چکا تھا اور آگے بڑھنے کا راستہ اسی وقت کسی نے اس کے ذہن میں سرگوشی کی جب واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں تب بھی آگے بڑھنے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ اس کے سامنے موجود تھا اس کھلے دروازے کی صورت میں سرمت کا جسم ایک دم گرم ہو کر تھنڈا ہوا اور اس کے رگو پہ میں سویاں سے چوبنے لگی ایک انجانی قوت نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا اس کے حواس گویا سو گئے گرد و پیش کا ماحول ساکت ہو گیا جیسے زمین کی گردش تھم گئی ہو اس کے ذہن کے کسی گوشے سے ایک گونسی ابری اور سنسن کرتی ہوئے اس کے روم روم میں سرائیت کر گئی اس کا بدن ایک مرتبہ لرزہ نگاہوں کے سامنے کا منظر یوں جھل ملایا جیسے پانی میں ابرنے والا اگس کسی لہر کی زد میں آ گیا ہو پھر اس کے قدم خود بخود حرکت میں آئے اور وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا کھلے دروازے کی طرف جس کے پار اندھیراتاری تھا اور اس اندھیرے سے کشش کی لہریں اُبھر رہی تھی اسے بلا رہی تھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ آگے بڑھو آگے بڑھو یہ دروازہ تمہارے انتظار میں اب تک کھلا ہے اس کا انتظار ختم کر دو ایک عجیب سی بے خودی کے عالم میں وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا سنگی سیڑھیاں اس کے پیروں تلے آئیں پکتہ سطح پر قدم پڑھنے کی دھمک ہوئی دروازے کے پار چھائے اندھیرے میں کسی نے کروٹ بدلی اور ایک آسی اُبری اتمنانوں سکون بھری آ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں قدم رکھا چوکھٹ عبور کی اور سیاہی کے اس خاموش سمندر میں اُتر گیا باہر جگ مگاتی روشنیاں پیچھ رہ گئی وہ اندھیرے کا ایک حصہ بن کر خود بھی اندھیرہ ہو گیا تیرہ و تاریخ نگاہوں سے اجل اس کے غائب ہوتے ہی دروازے کے بھاری بھار کم پٹ حرکت میں آئے اور چرچراتے ہوئے آہستہ آہستہ بند ہو گئے سرمد بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا اس کی نگاہ اچانکی زہرہ خاتون کے چہرے پر جا پڑی اس سے پہلے اس کا سر جھکا ہوا تھا داستان کے اس موڑ پر پہنچ کر اس نے سر اٹھایا شاید وہ زہرہ خاتون کا ردعمل دیکھنا چاہتا تھا اور جس ردعمل سے اس کا سامنا ہوا وہ ایسا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر خود بخود چپکی مہور لگ گئی چمک ایسی گیر قدرتی گیر معمولی چمک زہرہ خاتون کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں کانچ کے ٹکڑے معلوم ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چہرے میں کہیں نیلی آگ کا علاؤ بھڑک اٹھا ہے سرمت کی نگاہ گمی اور سارا کے چہرے پر جاٹی کی وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات اس کی حیرت کی گواہی دے رہے تھے اس کی آنکھوں میں اس تفامیہ کیفیت تھی شاید وہ سرمت سے کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں سرمت کے چہرے کا بدلہ ہوا تاثر دیکھ کر سارا چونکی اس کی نظر اپنی ماں کی طرف گئی اور سرمت کی طرح اسے بھی جھٹکا لگا اس تفام کی جگہ تشویش نے لے لی امی اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں زارا خاتون کی توجہ اس کی طرف تھی ہی نہیں وہ سرمت کو گھو رہی تھی آنکھوں پر چڑھے چشمے کے موٹے موٹے شیشوں کے پار اس کی آنکھیں کچھ اور بھی بڑی نظر آ رہی تھی سرمت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے ایسا لگا اُبری زارا خاتون نے اسے پھر نظرانداز کر دیا اس کے ہونٹ حرکت میں آئے اور ہلکی سی سرگوشی ہوئی تو اس کی بات درست نکلی جی سرمت نے حیران ہو کر کہا لیکن امی سارا نے سنبھل کر کہا وہ گھر تو زارا خاتون نے اسے گھور کر دیکھا اور سارا کا فکرہ منقطع ہو گیا سرمت اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس گھر کے متعلق کیا کہنے والی ہے لیکن اب زارا خاتون کی نگاہ اس پر مرکوز ہو چکی تھی تم اس گھر میں داخل ہوئے تھے جی ہاں اس نے جواب دیا اور تمہاری کسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی زارا خاتون کا لہجہ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا ہوئی تھی کس سے سرمت کا جسم ایک لمحے کے لیے ہولے سے لرزہ میری خواہشے کے دوبارہ کبھی وہ میرے سامنے نہ آئے ایک لمحے کا بکفہ آیا پھر زارا خاتون کے ہونٹو پر ایک تلکسی مسکراہٹو بھرائی تو دائرہ پھر شروع ہو گیا انہوں نے خود سے کہا سرمت کے چہرے پر الجھن ابری کیا کہہ رہی ہیں آپ زارا خاتون نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا آگے بتاؤ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا جس وقت سرمت نے اپنی داستان کا آغاز کیا این اسی وقت وہ تین افراد آکے پیچھے نوار علی کے کمرے میں داخل ہوئے جن سے آج رات سرمت کا ٹکرا ہوا تھا اسلام علیکم سب سے آگے والے نے کہا اس کا نام شیخ عبدالرحیم تھا عمر پچاس کے پھیر میں قصبے کی سب سے بڑی پرچون کی دکان اس کی ملکیت تھی دوسرا اس کا بیٹا تھا شیخ عبدالوہاب چبیس ستائیس سال کا نوجوان شہر میں ملازمت کرتا تھا اور آج کل اپنی بہن کی منگنی کے سلسنے میں بولیوال آیا ہوا تھا تیسرا شخص عبدالرحیم کا ملازم تھا پیران دیتا اس کی عمر شیخ عبدالرحیم سے چند سال کام ہوگی لیکن جسمانی اتوار سے وہ دونوں باپ بیٹے کے مقابلے میں مضبوط نظر آتا وہ دونوں دبلے پتلے جسم اور مقتصر کامت کے حامل تھے جس وقت وہ اندر داخل ہوئے انوار علی ان کی طرف سے دیا گیا بیان تیسری مرتبہ پڑھ رہا تھا سلام کی آواز سنن کر اس نے نگاہیں اٹھائیں اس نے میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا دونوں کرسیاں باپ بیٹے نے سنبھا لی پیران دیتا کھڑا رہا شاید وہ اپنے مالی کی برابری پر بیٹھنے سے ہچکچا رہا تھا تم بھی بیٹھ جاؤ بھئی انوار علی نے اس کی ہچکچا ہٹ کو محسوس کرتے ہوئے زور دے کر کہا پیران دیتا جھجکتا ہوا میز کے پہلو کی کرسی پر یوں بیٹھ کیا جیسے ہلکے سے اشارے پر اٹھ بھاگے گا شبیر ان کے پیچھے پیچھے اندر آیا شیخ عبدالرحیم سے تو انوار علی واقف تھا اور اس کے ملازم کی حیثیت سے پیران دیتے کو بھی جانتا تھا عبدالوہب سے اس کی ملاقات پہلی دفع ہوئی شیخ صاحب اور پیران دیتے کا تو آپ جانتے ہوں گے جناب شبیر نے کہا یہ جوان شخص شیخ صاحب کا بیٹا ہے عبدالوہب نام ہے اس کا انوار علی نے اسے کہا تو ہے جناب شیخ عبدالرحیم نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ آج کی رات کے لیے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے کچھ کہنے سے پہلے انوار علی نے گہری نگاہوں سے باپ بیٹے کا جائزہ لیا شیخ عبدالرحیم یہ آنے سے پہلے ہاتھ مو دھو کر اور کپڑے بدل کر آیا تھا اس کے برقس عبدالوہب کو شاید یہ موقع نہیں ملا جیسا کہ بعد میں انوار علی کو پتا چلا کہ وہ بستی کے دیگر نوجوانوں کے ساتھ گشت کر رہا تھا اور اس کی بائیں آنکھ دائیں آنکھ کے مقابلے میں چھوٹی معلوم ہو رہی تھی قاتل کی مشکہ ستم کا سب سے زیادہ نشانہ غالباً وہی بنا تھا کیونکہ شیخ عبدالرحیم اور پیران دتے کے چہرے اس طرح کی علامات سے پاک تھے حکم کریں جناب علی شیخ عبدالرحیم شاید اس کی ٹٹولتی نگاہوں سے گھبرا گیا اس کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی پریشان نہ ہو شیخ صاحب انوار علی نے اسے تسلی دی میں اس وقت آپ کو زہمت دینا تو نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ میری آپ کی کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی اس لیے آپ کو بلانا پڑا ہم نے مہرر صاحب کو پورا بیان لکھوا دیا تھا اس مرتبہ عبدالوحاب نے کہا یہ نوجوان پڑھا لکھا تھا اور اس نے شہر کا پانی بھی پیا تھا اس لیے وہ اپنے باپ کی طرح گھبرایا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ سے گفتگو ضروری تھی انوار علی نے کہا شاید ایسی کوئی بات سامنے آجائے جو آپ بیان لکھواتے وقت بھول گئے ہوں ایسی کوئی بات ہے تو نہیں عبدالوحاب نے سوچتے ہوئے کہا پھر کندے جھٹک کر بولا شاید آپ کا اندازہ درستی ہو پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ انوار علی کو اس کا اعتماد پسند آیا ایسے لوگ پولیس سے غیر ضروری طور پر خوف زدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی غیر ضروری طور پر کوئی بات چھپاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کا ٹکرا ہو اس یکس کے ساتھ وہ آپ کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے انوار علی نے پہلا سوال کیا ہم تینوں دکان بند کر کے واپس آ رہے تھے شیخ عبدالرحیم نے جواب دیا اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے آپ دکان کس وقت بند کرتی ہیں انوار علی نے پوچھا زیادہ تر ساڑھے نو لیکن کبھی کبھی دس بھی بچ جاتی ہیں شیخ عبدالرحیم نے بتایا تو آج آپ نے دکان دس بجے بند کی چار پانچ منٹ اوپر نیچے ہو گئے ہوں گے جی شیخ عبدالرحیم نے کہا میں نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا تھا آپ دونوں تو دکان پر ہی ہوتی ہیں انوار علی نے عبدالرحیم اور پیران دیتے کی طرف دیکھا پھر عبدالوہاب کی طرف متوجہ ہوا لیکن آپ تو غالیمن شہر میں کام کرتی ہیں پھر دکان پر میں اپنے چچا کی طرف گیا ہوا تھا واپسی پر گھر آنے کے بجائے دکان کی طرف چلا گیا سوچا اببا جی کے ساتھ ہی گھر آ جاؤں گا عبدالوہاب نے بتایا آپ کے چچا کہاں رہتی ہیں انوار علی نے پوچھا عبدالوہاب نے بالیوال کے قریبی شہر کا نام بتایا صبح گیا تھا میں کل مجھے واپس شہر جانا تھا سوچا جانے سے پہلے ان سے ملتا چلوں وہاں سے آپ کی واپسی کب ہوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میں دکان پر پہنچ گیا تھا ایک وقت بتائیں آٹھ اور ساڑھے آٹھ میں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے انوار علی نے کہا عبدالوہاب کی بھویں سوچنے کے انداز میں سکڑ گئیں تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا شاید آٹھ بج کر بیس پچیس منٹ ہوئے تھے یعنی آپ زیادہ سے زیادہ ساڑھ ساتھ بجے اپنے چچا کی طرف سے ادھر آنے کے لیے روانہ ہوئے جی ہاں اس کے بعد کیا ہوا میں دکان پر بیٹھا پینا دیتے سے باتیں کرتا رہا اببا جی مال کا حساب کر رہے تھے اسی چکر میں دکان بند کرنے میں دیر ہو گئی اب ہم آتی ہیں اصل قصے کی طرف انوار علی نے کہا دس بجے کے آس پاس آپ لوگوں نے دکان بند کر دی پھر وہاں سے نکل کر گھر کی طرف آنے لگے راستے میں آپ کا اس شک سے ٹکرا ہوا اور آپ نے اسے روک لیا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسے روکا کیوں اس مرتبہ شیخ عبدالرحیم نے جواب دیا روکا میں نے تھا وہ بندہ کچھ گھبرائے ہوا اور پریشان سا دکھائی دے رہا تھا میں نے سوچا شاید کسی کے گھر جانا چاہتا ہے اور راستہ وغیرہ بھول گیا ہے آپ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی کوئی خاص نہیں میں نے اسے پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے آگے سے اس نے کہہ دیا کہ اپنے کام سے کام رکھو میں شرمندہ سا ہو گیا لیکن میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے اس نے آگے سے پھر ویسا ہی اکھڑا اکھڑا جواب دیا کہ تمہیں اسے کیا جاؤ اپنی راہ لگو میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ بندہ کوئی وارداتیا تو نہیں ہے لیکن اس کا حلیہ وارداتیوں جیسا تھا نہیں میں نے کہا بھائی جان ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو حکم کریں وہ بابے کی جھومپڑی کی طرف سے آ رہا تھا پیرہ دتے کی نظر جھومپڑی کے دروازے کی طرف گئی اس کا ٹارڈ کیل سے نکل کر ایک طرف کو لٹک رہا تھا یہ ادھر دیکھنے کو گیا میں اس سے بات کری ہی رہا تھا کہ اس نے شور مچا دیا کہ اندر بابے کی لاش پڑی ہے اب انوار علی پیرہ دتہ کی طرف متوجہ ہو گیا تم جھومپڑی کی طرف کیوں گئے تھے بھائی نہیں سکتا تھا کوئی اسے روٹی شوٹی دینے آتا تو جانے سے پہلے پردے کا کونہ ایٹ کے نیچے دبا جاتا تاکہ کھلا دروازہ دیکھ کر کوئی کتہ بلہ اندر نہ گھس جائے میں گیا تو اسی رادے سے تھا کہ بابے کو بھی دیکھنوں اور اس کا پردہ بھی درست کر دوں لیکن اندر جانکا دو وہ خاموش ہو گیا اس کے چہرے کے تاثرات وحشت و کراہت میں بدل گئی شاید بوڑھے کے کچھلے ہوئے چہرے کا منظر دوبارہ اس کی آنکھوں میں تازہ ہو گیا جھومپڑی میں روشنی تھی انوار علی نے سوال کیا نہیں جناب پیرہ دتے نے جواب دیا لیکن اس کے سامنے گلی کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جس اینڈ سے پردے کو دبایا جاتا تھا وہی اس کے قریب پڑی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گیا اس کا سر گویا خود بخود جھوک گیا جب پیرہ دتے نے لاش کو دیکھ کر شور مچایا تو آپ نے کیا کیا انوار علی نے اگلا سوال کیا میں نے چونکر پیرہ دتے کی طرف دیکھا شیخ عبدالرحیم نے کہا اتنے میں وہاب نے اس بندے کو دبوچ گیا انوار علی نے عبدالوہاب کی طرف دیکھا اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ جلدی سے بولا اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مجھے دھکیل کر نکلنے لگا تھا اس مرتبہ انوار علی نے اس کے بھاپ کی طرف دیکھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی ایک لمحے کو شیخ عبدالرحیم سوچ میں پڑ گیا پھر بولا کچھ کہہ نہیں سکتا جناب میرا دھیان پیرہ دتے کی طرف تھا اس کے بعد کیا ہوا اس نے جھٹکا دے کر اپنے آپ کو میری گرفتے سے آزاد کرایا عبدالوہاب نے کہا خبیص کے جسم میں کسی سانڈ کیسی گورت تھی میرا ہاتھ اس کے گریبان پر تھا اوپر کا بٹن ٹوٹا تو گریبان میرے ہاتھ سے نکل گیا میں لڑ کھڑا کر ایک قدم پیچھے گیا اببا جی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اس نے انہیں دھکا مارا اببا جی دیوار سے ٹکرائے اور گر پڑے اس کے بعد ان سے اٹھا نہیں گیا میری کمر کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے جناب شیخ عبدالرحیم نے کہا بوجھ والا کام نہیں کر سکتا اور ذرا سی چوٹ وہاں لگ جائے تو پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دیوار سے ٹکرائے تو میری اسی جگہ ضرب پڑی تھی جتنی دیر میں مجھ سے اٹھا جاتا وہ بندہ نکل گیا اببا جی گر پڑے تو میں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی عبدالوہاب نے آگے بتانا شروع کیا میرا ہاتھ اس کی شرٹ کی جیب پر پڑا میں نے جھٹکا مارا تو جیب ادھڑ گئی اور اس میں لگا ہوا پین نکل کر نیچے گر پڑا اس نے اپنا بیگ ایک طرف پھینک کر میرے موہ پر دو گھونسے ٹکائے میری تو آنکھ ہو گیا گیا اندھیرہ آ گیا ایسا لگا جیسے جبڑا جواب دے گیا ہو اتنے میں پینہ دیتا نے پیچھے سے آ کر اسے جبھا ڈال لیا اس نے پھر جھٹکا مارا اور گھما کر پینہ دیتے کو سامنے لے آیا پینہ دیتے نے اسے چھوڑ کر گھونسا مارا تو اس کی آنکھ کے اوپر کٹ کھل گیا وہ پیچھے ہٹا تو پینہ دیتے نے ایک اور گھونسا مارا پتہ نہیں وہ خبیز کی شمٹی کا بنا ہوا تھا پینہ دیتا پورا پہلوان آدمی ہے پر وہ اس کے گھونسے کھا کر بھی سنبھل گیا اور اس کے بعد اس نے پینہ دیتے کے پیٹ میں جو گھونسے مارے ہیں تو یہ بھی دوہرہ ہو گیا اس نے کمر پر دو ہتھر مار کر اسے گرایا اور اپنا بیگ اٹھا کر بھاگ نکلا جتنی دیر میں ہم اٹھ کر شور مچاتے وہ کہیں کا کہیں نکل گیا اس کا پین اور ٹوٹا ہوا بٹن وہیں پڑے رہ گئی وہ ہم نے محرر صاحب کے حوالے کر دی ہیں انوار علی کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا آپ نے اس کا جو حلیہ لکھوایا ہے اس سے تو وہ بندہ خاصا معزل صورت کا ظاہر ہوتا ہے جی جناب شیخ عبدالرحیم نے تصدیق کی بلکل افسروں جیسا لگتا تھا اس نے سختی سے جواب دیئے تو میں اس کے روب میں آ گیا جب پینہ دتے نے شور مچایا تو تب بھی میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ بندہ کوئی گڑھ بڑھ کر کے آ رہا ہے وہ تو جب وہاب نے اسے پکڑا تو مجھے پتا چلا کہ اصلیت کیا ہے شیخ عبدالرحیم کی آخری بات نے انوار علی کو پھر سوچ میں ڈوب جانے پر مجبور کر دیا حالات ایک نیا پہلو اختیار کر رہے تھے اور چند نئی امکانات اس کے سامنے آ رہے تھے اس شخص کو محض شک کی بنیاد پر پکڑا گیا اس لئے کہ اس نے وہاب کو دھکیل کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش نہ کی ہو وہ محض اپنے راستے جانا چاہتا ہو اس نے عبدالوہاب کو دھکیلنے کی بجائے راہ سے ہٹانے کی کوشش کی ہو ان لوگوں نے اسے بڑھے کی جھومپڑی کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تھا جھومپڑی سے نکلتے ہوئے نہیں جھومپڑی چلتی گلی میں تھی کوئی بھی آ جا سکتا تھا ضروری تو نہیں تھا کہ وہ آدمی جھومپڑی سے ہی نکلا ہو اس نے ایک نگاہ دونوں باپ بیٹے کی طرف دیکھا شیخ عبدالرہیم کے چہرے پر استراب اور تشویش تھی عبدالوہاب کے جبڑوں اور ذہن کے عزلات میں خفیف سا تناؤ نظر آ رہا تھا کوئی عام انسان اس تناؤ کا محسوس نہ کر سکتا لیکن انوار علی عام انسان نہیں ایک تربیت یافتہ پولیس افسر تھا تفتیش کا سب سے پہلا حصول اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس کے چہرے لہجے اور اتوار کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھو زبان جھوٹ بول سکتی ہے جسم جھوٹ نہیں بولتا چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی لہجے کا خفیف سا تغیر اور اتوار میں معمولی سی تبدیلی بعض وقت بڑے بڑے معمی حل کر دیتی ہیں انوار علی نے اپنے مختصر سے کیریئر میں ایسے چند کیس حل کیے تھے جو بظاہر بڑے پیچیدہ نظر آتے لیکن اس چھوٹے سے حصول کو مد نظر رکھ کر وہ انہیں سلچانے میں کامیاب رہا تو آپ کی خیال میں اس بڑھے کا قاتل وہی ہے اس نے کہا شیخ عبدالرحیم کے چہرے پر ہلکا سا تضبزب نظر آیا اس کے جواب دینے سے پہلے عبدالوہاب نے کہا اور کون ہو سکتا ہے آپ یہ بات اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں انوار علی نے اچانک کہا عبدالوہاب تھوڑا سا گڑھ بڑھا گیا انوار علی کے روئیے کی تبدیلی اس کے لئے غیر متوقع تھی سنبھل کر اس نے کہا واقعات اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں واقعات میں سن چکا ہوں انوار علی نے کہا وہ بندہ کہیں سے آ رہا تھا اجنبی ہونے کے بنا پر آپ نے اسے روکا آپ کے درمیان بات ہوئی وہ آپ کو کچھ پریشان سا لگا اتنے میں پیرہ دیتا نے جا کر مقتول کی جھومپڑی میں جھانکا لاش دیکھ کر شور مچایا اور آپ نے ایک سیکنڈ لگایا بغیر اسے پکڑ دیا آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے ہی نہیں کہ قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن جناب آپ خود ہی سوچیں کہ اگر قتل اس نے نہیں کیا تھا تو پھر اس نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی شیخ عبدالرحیم نے کہا پھر وہ اتنا پریشان کیوں تھا اگر انجان ہونے کی وجہ سے اسے کوئی مسئلہ تھا تو وہ ہم سے بات کر سکتا تھا اس نے ایسے نکل جانے کی کوشش کیوں کی آپ کے سوال سننے میں خاصے زوردار ہیں انوار علی نے ہلکی سی تنزیہ مسکراہت کے ساتھ کہا لیکن تھوڑا سو غور کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی بنیاد کتنی کمزور ہے اس کی پریشانی کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ کسی سے ملنے آیا ہو اور وہ بندہ موجود نہ ہو ایسے میں اس کا پریشان ہو جانا لازمی ہے کیونکہ یہ اسے بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت بالی وال سے کوئی گاڑی وغیرہ واپس نہیں جاتی اور شاید اسے ساری رات سٹیشن پر گزارنی پڑے رات کے دس بجے آپ اسے ملے جب بالی وال کی گلیاں تقریباً سنسان ہو جاتی ہیں وہ آپ کو مشکوک لگا تو ممکن ہے آپ بھی اسے مشکوک لگے ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سوالات کا غلط مطلب لے کر آپ کو کئی الٹا سیدھا بندہ سمجھ بیٹھا ہو آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے شیخ عبدالرحیم نے کہا لیکن پھر بھی اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا انوار علی کا رخ پھر عبدالوہب کی طرف ہو گیا اسے کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ عبدالوہب کے بیان میں کوئی جھول ہے ممکن تھا کہ مہرر کو ریپورٹ لکھواتے وقت اس کے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو اور اب اس کا پردہ رکھنے کو وہ غلط بات پر ہی اثرار کیے جا رہا ہو آپ کو یہ کیسے لگا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اس نے مجھے راہ سے ہٹانا چاہا تھا عبدالوہب نے کہا ہٹانے اور دھکیلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے انوار علی نے کہا یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جیسے آپ اس کی طرف سے شک کا شکار ہوئے تھے وہ بھی ہو سکتا تھا دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر اس نے قتل کیا تو کیوں کیا کیا آپ کے خیال میں بڑھے کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز تھی جس میں اسے دلچسپی ہو نہیں جناب اس مرتبہ پیران دتا بولا اس کی جھومپڑی میں اس کے بستر ایک گھڑے اور دو چار برتنوں کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں قیمتی چیز کہاں سے آتی ممکن ہے آپ کو علم نہ ہو اور وہ چیز اس نے کہیں چھپا رکھی ہو انوار علی نے بات پوری طرح واضح کرنے کے لیے ایک اور سوال کیا چھپانے کی کوئی جگہ ہوتی تو چھپائی جاتی نہ جناب پیران دتے نے کہا میں کئی مرتبہ اسے روٹی کھلانے کے لیے گیا تھا اس کی جھومپڑی کا اندرون و بیرون میرا دیکھا بھالا ہے وہاں کوئی ایسی جگہ تھی ہی نہیں تو پھر آپ سوچیں کہ اس بندے نے اس بڑھے کو قتل کیوں کیا انوار علی نے کہا پیسہ تو اس کی وجہ نہیں ہو سکتی اس کا ہلی آپ خود بتا چکے ہیں کہ افسرانہ تھا اس کا پین جو آپ نے مہرر کے حوالے کیا میں دیکھ چکا ہوں اور آپ کو شاید پتا نہ ہو شہر میں اس پین کی قیمت تین ساڑھے تین ہزار سے کم نہیں ہوگی اصلی سونے کی فیلنگ والا پین ہے شیخ عبدالرحیم کے چہرے پر حیرت نظر آئی انوار علی نے بولنا جاری رکھا ایسے معزز ہلیے والا شخص جو اتنا قیمتی پین استعمال کرنے کا عادی ہو کوئی معمولی چور لٹیرا نہیں ہو سکتا اب قتل کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے کوئی پرانی دشمنی آپ بتائیں کیا اس بڑھے کی کسی سے کوئی دشمنی تھی اس کی کسی سے کیا دشمنی ہوتی جناب شیخ عبدالرحیم نے کہا وہ دشمنی کرنے کے قابل تھا ہی نہیں ممکن ہے کہ کوئی بہت پرانی دشمنی ہو انوار علی نے کہا اس کی جوانی کے دنوں کی جس کا آپ کو علم نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے جناب شیخ عبدالرحیم نے اس کے مفروضے کو رد کرتے ہوئے کہا وہ ساری عمر ہماری آنکھوں کے سامنے رہا ہے اس کا باپ اس کی ماں کو کہیں باہر سے بہا کر لیا تھا اور اسی وجہ سے پوری برادنی نے اسے قطع تعلق کر لیا یہ دو سال کا تھا تو باپ مر گیا بیوہ ماں کو کسی سے اس طرالی رشتے دار نے مو نہ لگایا اس نے محنت مزدوری کر کے اسے پالا پوسا شہر جا کر اس نے ترکھانوں کا کام سیکھا سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں پورا کاریگر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے آواز میں بات بھی نہیں کی تھی اس نے ماں کے مرنے کی کچھ عرصے بعد اس نے شادی کر لی لیکن پتہ نہیں لیکھوں کی کوئی خرابی تھی کہ شادی کے دو تین سال بعد ہی اس کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر مر گئی اس کے بعد اس نے دوبارہ شادی نہیں کی اس کا بیٹا کہاں ہے انوار علی نے پوچھا اور کسی کا جواب دینے سے پہلے بولا ممکن ہے اس کی کسی کے ساتھ دشمنی اور شکار یہ بن گیا ہو شیخ عبدالرحیم نے اسے ایک تاثف بھری مسکورہت سے نوازا اس کا بیٹا مر چکا ہے جناب علی ستائیس سال پہلی کی بات ہے اس وقت اس کی عمر پان ساڑھے پان سال کے لگ بھگ ہوگی بیٹے کے مرنے کے چند دن بعد اسے یہ بیماری ہوئی جس میں اس کے دونوں ہاتھ رہ گئے اللہ جانے کیا چیز تھی اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ مرتے دم تک نہیں بدری آپ نے تو اسے شاید نہ دیکھا ہو لیکن کوئی اجنبی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ بھڑے کی عمر ستر اسی سال سے کم نہیں ہوگی لیکن اس کی عمر مجھ سے شاید دو تین سال ہی زیادہ ہو دکھوں نے اس کی یہ حالت کر دی تھی کہ اس عمر میں ہی بھڑا پھونس دکھنے لگا انوار علی ایک لمحے کو خاموش رہ گیا وہ بات کو آہستہ آہستہ اپنی مرضی کے رخ پر لانے میں کامیاب ہو رہا تھا اس نے کہا اس کے سو سرالی رشتے دار وغیرہ ان میں سے بھی کوئی نہیں شیخ عبدالرحیم نے یہ امکان بھی ختم کرتے ہوئے کہا اس نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے یتیموں کا رشتے دار کوئی بندہ نہیں ہم انوار علی نے ہمکارہ بھرا تو گویا یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ یہ قتل کسی دشمنی کے بنا پر نہیں ہوا اب آپ خود ہی سوچیں کہ وہ بندہ اسے کیوں مارتا ممکن ہے وہ کوئی پاگل ہو عبدالوہاب نے خیال ظاہر کیا ہو سکتا ہے انوار علی نے اس کی بات کو یہ اکثر مسترد کیے بغیر کہا لیکن ایسا بہت مشکل ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاگلوں کا حلیہ ایسا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ ایسے خطرناک پاگل آزادی سے گھومتے نہیں پھرتے بہت جلد قابو میں آ جاتی ہیں اور کوئی نہیں تو لوگ ہی پکڑ کر پاگل کھانے چھوڑاتی ہیں تیسری بات یہ کہ وہ بندہ یہاں کا نہیں باہر کا تھا اگر وہ پاگل ہی تھا تو بھی اپنا پاگلپن دکھانے کے لیے اسے اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی اور آخری بات یہ کہ آپ ہی لوگوں کا بیان اسے بے گناہ ثابت کر رہا ہے وہ کیسے شیخ عبدالرحیم نے کسی قدر حیرت سے کہا آپ لوگ ایک آت منٹ تو اس کے سامنے کھڑے رہے ہوں گے انوار علی نے کہا گلی میں ٹھیک ٹھاک روشنی بھی تھی آپ لوگوں نے اس کا ہلیہ اچھی طرح دیکھا ہوگا آپ کو کوئی غیر معمولی بات نظر آئی کیسی غیر معمولی بات شیخ عبدالرحیم نے سوال کیا انوار علی آگے کو جھکایا شیخ صاحب مقتول کو انٹوں کے پیادر پہ وار کر کے قتل کیا گیا ہے اس کے پورے چہرے کا بھرتا بن گیا تھا خون اتنا نکلا تھا کہ جھومپڑی میں ابھی تک چھپڑ لگا ہوگا جو بندہ اس کے قریب بیٹھا اس کے چہرے پر ضربیں لگا رہا ہوگا اس نے خود کو خون کے چھینٹوں سے کیسے محفوظ رکھا ہوگا اگر قاتل وہی بندہ تھا تو اس کے ہاتھوں پر ٹانگوں پر کپڑوں پر کہیں نہ کہیں تو خون ضرور لگا ہوگا اگر وہ بندہ اسی وقت جھومپڑی سے باہر نکلا ہوتا تو اس کے جسم پر لگا خون تازہ ہوتا آپ کی اس سے ہاتھ ہپائی ہوئی وہ خون آپ کے کپڑوں پر بھی لگ سکتا تھا لیکن کیا آپ کو اس کے پورے بدن پر کسی بھی جگہ خون یا خون سے ملتی جلتی کوئی شہ نظر آئی شیخ عبدالرحیم کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا کہ تھوڑی دیر وہ کچھ بول ہی نہ سکا پھر کسی قدر گھٹی ہوئی آواز میں اس نے کہا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنابی علی اس طرف تو ہمارا دھیان گیا ہی نہیں تو پھر ہوا کیا تھا عبدالوہب کے موہ سے جیسے اپنے آپ سوال نکلا ہونا کیا تھا یہ سب ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے انوار علی نے کہا وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا کسی وجہ سے وہ پریشان تھا آپ نے اچانک اسے روک لیا وہ مزید پریشان ہو گیا نہ جانے وہ آپ کو کیا سمجھا ہوگا بہرحال اس نے نکلنے کی کوشش کی ابھی وہ گیا نہیں تھا کہ پیران دتے نے جا کر جھومپڑی کے اندر جھانک لیا جہاں کوئی پہلے ہی واردات کر کے جا چکا تھا اس نے شور مچایا اس وقت اس بندے نے عبدالوہب کو ہٹا کر اپنی راہ جانے کی کوشش کی عبدالوہب نے اس کا غلط مطلب لیا اور سمجھا کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے چونکہ حالات کی نویت ہی کچھ ایسی ہو رہی تھی اس لیے اس نے اس بندے کو قاتل سمجھتے ہوئے پکڑ لیا دوسری طرف اس بندے نے اس کا مطلب کچھ اور لیا اور سمجھا کہ شاید آپ لوگ اسے کسی طرح کے جال میں پھانسنا چاہتے ہیں اس نے بھاگنے کی کوشش میں آپ سے ہاتھا پائی کی اور آخر کار نکل جانے میں کامیاب ہو گیا آپ لوگوں کے شور مچانے پر گھروں سے لوگ باہر نکلائے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اگر ہم لوگ ساری توجہ اور کوشش اسی بندے کو پکڑنے میں نہ لگاتے تو شاید اصلی قاتل اب تک پکڑا جا جکا ہوتا اس کے حقیقت پسند آنا تجزیہ نے تینوں کے ہونٹوں پر مہریں لگا دی تھی تھوڑی دیر بعد عبدالوہب نے کہا آپ کی بات بالکل درست ہے جناب ایک چھوٹی سی گلتی مجھ سے بھی ہوئی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا اطراف کرنا چاہتا ہوں انوار علی مسکر آیا وہ جانتا تھا کہ عبدالوہب کیا کہنے جا رہا ہے اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ابھی ساری بات ہمارے ہاتھ میں ہی ہے اگر آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اسے یہی دبایا جا سکتا ہے میں نے کہا تھا کہ اس بندے نے مجھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی عبدالوہب نے کہا سچ یہ ہے کہ اس نے صرف میرے کندے پر ہاتھ رکھا تھا دھکا نہیں مارا تھا میں نے بعد میں سوچا کہ شاید اس نے مجھے دھکیلنا چاہا تھا انوار علی پھر مسکر آیا اس کا اندازہ بلکل درست تثابت ہوا عبدالوہب کے معاملے میں بھی اور اس شخص کے معاملے میں بھی جسے وہ اب تک قاتل سمجھ رہا تھا تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی پھر شیخ عبدالرحیم نے کہا ابھی آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم صرف اس بندے کے پیچھے بھاگ دور نہ کرتے رہتے تو اب تک اصلی قاتل پکڑا جا چکا ہوتا یہ کیسے ہوتا سیدھی اسی بات ہے انوار علی نے کہا قتل تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا تھا اگر فوراں بھاگ دور کی جاتی تو قاتل کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاتا اور اسے پہچانے میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہوتی مقتول کے خون نے اس کے کپڑے اور ہاتھ پیر ضرور رنگ دیے ہوں گے ہم اس بھاگ دور میں لگے رہے اور اسے نکل جانے کا موقع مل گیا یہ بات پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر قاتل کوئی اور ہے بھی تو اس کا مقصد کیا تھا عبدالوحب نے کہا آخر اس بوڑھے کو مارا کیوں اس نے یہ تو اس کے پکڑے جانے کے بعد ہی پتا چل سکے گا انوار علی نے کہا ابھی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے خیال میں وہ پکڑا جائے گا شیخ عبدالرحیم نے پوچھا اس نے وال کلوک کی طرف نگاہ ڈالی چار بجنے میں دس پندرہ منٹ رہ گئے تھے اب آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں وہ لوگ ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئی انوار علی تھوڑی دیر بیٹھا سوچتا رہا اس تفصیلی گفتگو سے جہاں کئی سوالوں کے جواب مل گئے تھے وہاں چند نئے سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے پہلا اور اہم ترین سوال یہ تھا کہ اگر وہ شخص اس بڑھے کا قاتل نہیں تو پھر کون ہے انوار علی نے مہرر شبیر کو بلوایا اور پوچھا پچھوارے کا بلب کام کر رہا ہے یا پھر گیا انوار علی نے پوچھا شبیر مسکر آیا کل صبح پھر فیوز ہو گیا تھا اچھا تو پھر ٹورچ لے لو اور میرے ساتھ ہو انوار علی نے کہا میں لاش کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں لاش کا معاینہ شبیر حیران ہو کر بولا آپ نے پہلے بھی تو کیا تھا اس وقت میری شیخ عبدالرحیم سے گفتگو نہیں ہوئی تھی انوار علی نے کہا اب میں اپنے ایک اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں مزید کوئی سوال کیے بغیر شبیر دیوار گیر علماری کی طرف پڑھا اور اسے کھول کر تین سیلکی طاقتور ٹورچ نکال لی چلیے بالی وال پولیس چوکی کی عمارت ایک مختصر سے آہاتے میں استادہ تھی بڑھے کی لاش آہاتے کے اکبی حصے میں رکھی ہوئی تھی چوکی کا چکر کاٹ کر وہ دونوں پچھوارے میں آگئے سفید چادر سے ڈھکی ہوئی لاش زمین پر رکھی تھی ایمبولنس کے لیے کہہ دیا انوار علی نے لاش کے قریب رکھتے کوئے سوال کیا فون کر دیا تھا شبیر نے بتایا صبح پہلے ٹائم ایمبولنس آ جائے گی صبح لیکن ابھی کیوں نہیں انوار علی نے کسی قدر حیرت سے کہا فون زلے کے سرکاری ہسپتال کو کیا گیا تھا آس پاس کی تمام تحصیلوں میں ہونے والے حادثات کے لیے اسے ہسپتال کے ایمبولنس استعمال کی جاتی تھی قریب کوئی حادثہ ہو گیا ہے ایک ایمبولنس ادھر مسروب تھی شبیر نے کہا دوسری سرویس کے لیے گئی ہوئی ہے صبح وہی آئے گی ہم انوار علی ہنکارہ بھر کر پنجوں کے بل لاش کے پاس گیا شبیر نے ٹارچ روشن کر لی روشنی اس کے چہرے پر رکھنا انوار علی نے کہوڑ لاش کے چہرے سے چادر ہٹا دی ٹارچ کا روخ لاش کے چہرے کی طرف تھا لیکن شبیر نے مو دوسری طرف کر لیا دل مضبوط رکھتے ہوئے انوار علی نے بڑی باریک بینی سے لاش کے چہرے کا جائزہ لینا شروع کیا ساتھ ساتھ وہ شبیر کو ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا اور وہ بدستور مو پھیرے اس کی ہدایات کے مطابق روشنی کا روخ بدلتا جا رہا تھا تھوڑی دیر میں انوار علی نے جائزہ مکمل کر لیا اور کھڑا ہو گیا لاش کا چہرہ اس نے دوبارہ ڈھک دیا کیا رہا سر؟ شبیر نے سوال کیا ممکن ہے قاتل نے ضرب لگانے سے پہلے مقتول کے چہرے پر کوئی ایسی چیز رکھ دی ہو جس سے خون کے چینٹے اڑنا سکیں اور اس کے ہاتھ اور لباس داگدار ہونے سے محفوظ رہے انوار علی نے کہا کیسے تصدیق ہوئی؟ دو باتوں سے انوار علی نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جس انڈ کو علی قتل کے طور پر استعمال کیا گیا میں نے اسے دیکھا ہے اس پر خون لگا ہونے چاہیے تھا لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بالکل صاف تھی دوسری بات یہ کہ جس وقت سے ضربیں لگائی گئی تھی انڈ سے جھڑنے والے ضربوں کے آثار لاش کے چہرے پر ہونے چاہیے تھے ایسی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی باقی باتیں اب دن میں دیکھی جائیں گی کاش وہ بندہ ہاتھ آ جاتا شبیر نے کہا کم از کم ایک طرف سے تو تصدیق ہو جاتی کم بخت کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا پکڑنے والے چھلاووں کو بھی پکڑ لیتے ہیں انوار علی نے کہا اور اپنے رہائشی کوارٹر کی طرف بڑھ گیا دروازہ ہلکی سی کھٹاک کے ساتھ بند ہوا تو سرمد ہوش میں آ گیا اس نے حیرت اور کسی قدر گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا جیسے سمجھنا پا رہا ہو کہ وہ کہاں آ گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ باہر کھڑا اس کھلے دروازے کو گھو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے اور اب وہ اندر کھڑا تھا کھلا دروازہ بند ہو چکا تھا اس وقت وہ ایک وسیع ہر طرح سے آراز تھا اور روشن ڈرائنگ روم میں کھڑا تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی تھوڑی دیر پہلے کا اندھیرہ خود بخود ختم ہو گیا دیواروں پر آویزہ کمکمے جل اٹھے جیسے روشن ہونے کے لیے انہیں سرمت کی آمد کا انتظار تھا اس نے کمرے کا جائزہ لیا فرش پر بچھا کالین دیواروں پر آویزہ تصاویر اور ان کے نیچے لگے سوفے درمیان میں پڑی گہری براؤن سینٹر ٹیبل جس کے وسط میں نائلون کا ننہ سا عرائشی میٹ بچھا ہوا تھا کشادہ سیڑھیوں کا زینہ دائیں بائیں چمکدار لکڑی کے ریلنگ لیے بالائی منزل کو چڑھ رہا تھا پڑا فش ایکویریم دھرا تھا چھے بائی دو فٹ پر محیط اور تین فٹ اونچا سرمت کی نگاہ در و دیوار سے بھٹکتی ہوئی ایکویریم پر آ کر رک گئی اس کی آنکھے حیرت اور غور کرنے کے انداز میں سکڑ گئیں ایکویریم میں چار مچھلیاں تیہ رہی تھیں آٹھ سے دس انچ تک کی لمبائی اور قدر گول سر کی حامل ان کی حرکات و سکنات میں ایک عجیب طرح کی سوستی اور کاحلی تھی آم مچھلیوں کی طرح ان کے جسم کا بالائی حصہ نکرائی تھا لیکن زیری حصہ یعنی پیٹ سفیدی کی بجائے سرخ رنگ لیے ہوئے خون کے جاسہ سرخ رنگ انہیں ایکویریم میں یوں ادھر سے ادھر تیرتے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دھمے ان کے پیٹوں سے خون پھوٹنے لگے گا اور ایکویریم کا پانی سرخ ہو جائے گا ایک مچھلی ذرا سی مڑی سیدھی ہوئی اور اس کی نگاہیں گوٹ لیے قدر ابری ہوئی اور ایک عجیب سی سرد مہری اور بے نیازی کے تاثر سے معمور اس کا ننہ سا زینی جبڑا نیچے کو ڈھلکا ہوا تھا سرمد نے آنکھوں پر زور دے کر گوھر سے دیکھا مچھلی کے کھلے جبڑے سے ننے ننے دانتوں کی آری نمہ کتار نظر آ رہی تھی مچھلی اپنی جگہ ساکت ہوئی اسے گھو رہی تھی دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی تھی مچھلی کی اُبلتی ہوئی سرکھ آنکھوں میں ایسی شدت تھی جیسے سرمد کے آر پار گزر جانا چاہتی ہو تھوڑی دیر دونوں میں نظر بازی کا مقابلہ ہوتا رہا پھر ایک دوسری مچھلی تیرتی ہوئی پہلی مچھلی کے اوپر سے گزری اس کی حرکت سے پانی میں پیدا ہونے والا ارتعاش اتنا خفیف تھا کہ انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے کاثر تھی لیکن پہلی مچھلی کے حساس جسم نے اسے فوراں محسوس کر لیا اس کی دم ہالے سے لرزی اور وہ جیسے ہوش میں آ کر دوبارہ پلٹی اور تیرنے لگی اپنے مقصود کا ہلانہ انداز میں سرمد کی نگاہیں اس نادیدہ گرفت سے آزاد ہوئیں تو وہ بھی گویا پھر سے آپے میں آ گیا اس نے ایک دفعہ پھر سر جھٹکا ایسی عجیب مچھلیوں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ساخت ہی نہیں ان کے اتوار بھی دوسری مچھلیوں سے مختلف تھے وہ مچھلیوں سے یوں گھو رہی تھی جیسے اسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہو جیسے واقف نہ واقف میں تمیز کر سکتی ہو اس کا انداز بلکل انسانوں جیسا تھا ذہن سے مچھلی کا خیال جھٹک کر وہ دوبارہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگا پہلے اس نے دیواروں پر آویزہ تصاویر کو گوھر سے نہیں دیکھا تھا دائیں بائیں کی دونوں دیواروں پر آمنے سامنے دو تصاویر آویزہ تھی یہ عام فریم شدہ فوٹوگرافز یا تصاویر کی دکانوں پر دو دو سو میں بکنے والی پینٹنگز رہیں یہ فن مصوری کے شاکار تھے سرمت کو فنون لطیفہ سے اتنا شگف تو نہیں تھا لیکن اتنی سوج بوجھ ضرور رکھتا تھا کہ اچھے برے میں تمیز کر سکے اس نیم دیہاتی قصبے میں ایسے فن پاروں کی موجودی اس کے لیے بائی سے حیرت تھی دائیں طرف کی تصویر میں ایک بل کھاتا لاش نمہ وجود نظر آ رہا تھا جس کے بیزوی چہرے پر خوف و حراس کا گہرا تاثر تھا اکب میں لہو رنگ آسمان لاش نمہ وجود کی طرح بل کھاتا لہراتا ہوا آسمان جس کے پیچوک ہم اس وجود کے جسمانی خطوط سے ہم آہنگ تھے رنگوں کا استعمال امتزاج اور توازن بنانے کی مہارت اور فنکاری کا مو بولتا ثبوت تھے اس کی نگاہ گھومی اور دوسری تصویر پر مرکوز ہو گئی یہ ایک اور شاکار تھا پہلی تصویر کی طرح بھرپور تاثر اور شدت کا حامل سرخ بالوں والی ایک عورت اس کی آگوش میں مو چھپائے ایک سیاپوش مرد اندھیرہ دونوں کا آہاتہ کیے ہوئے تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں دنیا سے دور ایک تنہا گوشے میں سمٹے ہوئے دو پریم دیوانے ہیں لیکن تھوڑا گوھر کرنے پر معلوم ہوا کہ پہلی نظر میں پریمی دکھائی دینے والے دراصل شکار اور شکاری ہیں عورت کے دانت مرد کی کردن میں اترے ہوئے تھے اور وہ اس کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑنے والی زندگی چوز رہی تھی اور مرد کے انداز میں ایسی خود سپردگی تھی جیسے وہ خود بھی یہی چاہتا ہو اور بارزاؤ رغبت اپنی زندگی اس عورت کے حوالے کر رہا ہو سرمد دوبارہ پہلی تصویر کو دیکھنے لگا یہ تصویر با حصیت مجموعی ویشت و استراب کا گہرا تاثر دے رہی تھی اور جون جون گوھر کیا جاتا اس تاثر کی گہرائی وسط اور مانویت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا لیکن سرمد اس کے معنی پر گوھر نہیں کر رہا تھا اس کے دیکھنے کی وجہ کچھ اور تھی وہ لاش نمہ وجود اسے کسی اور چیز کی یاد دلا رہا تھا اسے ایسا لگا جیسے یہ وجود اس نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے لیکن کہاں وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا نہ جانے کیوں وہ اس تصویر کا معاملہ حل کرنا چاہ رہا تھا حالانکہ بظاہر ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بنانے والے نے تصویر بنا دی لگانے والے نے لگا لی تصویر میں کیا دکھایا گیا تھا اور کیا نہیں یہ ان دونوں کا معاملہ تھا سرمد کو بھلا کیا پڑی تھی کہ اس کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتا لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہا تھا اس کی نگاہ تصویر کی ایک ایک تفصیل کو کنگھال رہی تھی لیکن اس کی توجہ کا مرکز وہی وجود تھا جو پہلی نظر میں لاش دکھائی دیتا موت کی علامت لیکن تھوڑا سا گوھر کرنے اور سوچنے پر احساس ہوتا کہ یہ وجود موت کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی نمائندگی کر رہا ہے کوئی اور معنی بھی دے رہا ہے اور اس دوسرے معنی کو تلاش کرنے کی ادھر بھن میں سرمد کچھ یوں الجا کے گردوں پیچ سے بھی بے خبر ہو گیا اور شاید اسی بے خبری کی وجہ سے وہ یوں بری طرح چونکا تھا کہ اس کا بیگ ہاتھ سے نکل کر نیچے جا گیرا چونکانے والی ایک آواز تھی جو اچانک ہی اس کے کانوں میں پڑی خوش آمدید کھنگتی ہوئی وہ آواز کتہی کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ یوں بدکا کے رکھ دے عام حالات میں ایسا غیر عوائیتی خیر مکتمی کلمہ سن کر سرمد بہت خوش ہوتا کیونکہ ہیلو ہائی اور بائی بائی کے اس دور میں آداب تسلیمات اور خوش آمدید جیسے دل خوشکن الفاظ کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اور سرمد جیسے لوگ جنہیں قدرتن تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک حساس ذہن بھی بکشا ہے اس کمی کو بے طرح محسوس کرتی ہیں واقعی عام حالات میں ایسا غیر عوائیتی خیر مکتمی کلمہ سن کر سرمد بہت خوش ہوتا لیکن صرف عام حالات میں اور اس وقت کے حالات کو کسی طرح عام نہیں کہا جا سکتا اس کے سامنے ان عجیب الخلقت مچھلیوں کا ایک ویریم تھا ایک طرف شکار پر دانت گاڑے خون آشام اور سامنے وہ لاش نمہ وجود جس کا دوسرا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش میں وہ حلکان ہو رہا تھا اس کے علاوہ وہ ایک ایسے گھر میں کھڑا تھا جس کے سارے مکین اس کے لئے اجنبی تھے جس میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس کا کھلا دروازہ دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو گیا اور جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ خود سے بھی بیگانہ ہو گیا حالات کسی طرح عام نہیں تھے اور ایسے میں سرمد بری طرح چونک جانے میں کتئی حق بجانب تھا وہ یوں اچھلا جیسے کالے بچھو نے اس کی اڑی پر ڈنک مارا ہو پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی گنجا تھا یا اللہ خیر بظاہر خیر ہی خیر نظر آ رہی تھی اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی سیاہ پوش نکاب خوفناک بھوتیا ہولنا کا عزدہ نہیں آیا ایک پانچ چھ سال کا بچہ تھا جو سیڑیوں کے پیچھے سے برامت ہوا آپ تو ڈرے ہوئے چوہیں کی طرح چونک گئے اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا سرمد کوئی جواب دیے بغیر اس کی شکل دیکھتا رہا ہم تو نہ جانے کب سے آپ کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے تھے وہ بولا اور آپ ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ڈر رہے ہیں سرمد بدستور اس کی شکل دیکھتا رہا اس کے چہرے سے رنگ گزرتے رہے خون آشام کے دانت اسی طرح مرد کی گردن میں اترے رہے وہ لاش اسی طرح چیختی رہی مچلیاں اسی طرح تیارتی ہوئی وقفے وقفے سے سرمد کوئی کو اچڑتی ہوئی بے نیازانہ نگاہ سے نوازتی رہی اور وہ بچہ اسی طرح اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا سفید مرکری کمکموں کی روشنی اور سفید لباس میں اس کا وجود اتنا روشن معلوم ہو رہا تھا کہ ارد گرد کا ماحول پھیکا پڑ گیا شاید اسی لئے اس کے گرد سرما کی راتوں میں پھیلنے والا دھند کا سا ایک مہوم سا غیر شفاف حالہ دکھائی دے رہا تھا وہ ایک قدم آگے بڑھا سرمت غیری راتی طور پر ایک قدم پیچھے آٹ گیا کم آل ہے بچہ ہسا اور سرمت کو اس کے دانت نظر آئے سفید چمکدار دانت آپ کی آمد کے انتظار میں ہم نے گھر کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا وہ پھر بولا کھلا دروازہ چمبیلی کی خوشبو ایک دفعہ پھر سرمت کے نتنوں میں سرسر آئی اور وہی خیال پھر اس کے ذہن میں گنجا گھروں کے دروازے بے وقت کھلے ہوں تو خبیص لوگ نشتر اٹھائے اندر گھساتی ہیں اس مرتبہ اس نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ کھلے دروازوں میں کون سا خطرہ پوشیدہ ہوتا ہے اور یہ کہ چمبیلی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بچہ واقعی بچہ ہی ہے اس کے چہرے پر بھی عام انسانوں کی طرح دو آنکھیں ایک ناک اور ایک ہی موہ ہے مو کے گوشوں سے ریکولہ کی طرح نوکیلے دانت نہیں جھانک رہے آنکھوں سے شرارے نہیں پھوٹ رہے اور نہ ہی کانوں سے دھوان خارج ہو رہا ہے وہ اسے اس کی اصل حالت میں دیکھ رہا تھا اور یہ کہ وہ تھوڑی دیر میں کلبے ماہیت کر کے اس کو افناک وجود کا روپ نہیں دھار لے گا جس کا جائزہ سرمت اس کی آمد سے پہلے لے رہا تھا اور جس کا مفہوم سمجھنے میں ہنوز ناکام تھا بچے کے گرد پھیلا ہوا سیاہی مائل دھند کا وہ حالہ گہرا ہو رہا تھا ہولے ہولے پھیل رہا تھا اس کے کناروں پر ہلکی ہلکی چمک نمودار ہو رہی تھی جیسے حالے میں بجلی دوڑ رہی ہو اور سرمت کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حالہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے اسے آگوش میں لینے کو بیتاب ہو رہا ہے شاید وہ بھاگ جاتا لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئی ابھی تک اس بچے کی ذات سے پھورتی ہوئی خوف زدہ کر دینے والی لہروں کا شعوری احساس نہیں ہوا تھا اسے ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ آخر اس بے ضرر سے وجود سے وہ اتنا حراسہ کیوں ہو رہا ہے اس کا شعور خاموش تھا لیکن اس کی جبلت بیدار تھی اور چیک چیک کر اعلان کر رہی تھی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے یہ روشنی اپنے دامن میں تاریکیاں چھپائے ہوئے ہیں یہاں کوئی چیز بے ضرر نہیں یہاں ایک پل کے لیے بے رکنا نہیں چاہیے یہاں سے فوراں بھاگ جانا چاہیے اور اس کا جسم اس کی جبلت کا حکم ماننے سے انکار کر رہا تھا میں جانتا ہوں تم کیا چاہ رہے ہو بچے نے کہا جتنا بیتاب تم یہاں آنے کے لیے ہو رہے تھے اب اسے کہیں زیادہ جلدی تمہیں یہاں سے نکلنے کی ہے تم جانا چاہتے ہو لا شعور واپس سے مٹ گیا شعور کی حکمرانی دوبارہ قائم ہوئی اور سرمت کو احساس ہوا کہ وہ بچہ درست کہہ رہا ہے لیکن جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے جانے ہی سکتے بچے کی آواز آئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے دروازہ ایک ہی دفعہ کھلتا ہے بار بار نہیں جس کھلے دروازے سے گزر کر تم اندر آئے تھے وہ اب بھی موجود ہے لیکن اب تم اس کی طرف بڑھنے کی حمت نہیں کروگے کیوں سوال سرمت کے ذہن میں گونجا اور اس کی صدا بچے کے کانوں تک پہنچ گئی پلٹ کر دیکھو اس نے حکم دیا اور سرمت کا جسم خود بخود گھومنے لگا اس کی پشت پر وہ دروازہ تھا جس کی دہلی زبور کر کے وہ اس سے وحشت انگیز دنیا میں داکل ہوا جو اس کی آمت کے انتظار میں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا جسے کھلا دیکھ کر وہ حراسہ ہو گیا تھا اس کا جسم گھوما دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا اور سرمت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود برفیلے پانی میں شرابور ہو گیا ہو دروازہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک بہت بڑا کینوس نظر آ رہا تھا اس کینوس پر ایک منظر اُبھرا ہوا تھا ایک ایسا منظر جو سرمت کی متواحش نگاہوں کو بیق وقت آشنا بھی معلوم ہو رہا تھا اور اجنبی بھی اس منظر میں دو وجود نظر آ رہے تھے ایک عورت اور اس کے پہلوں میں سمٹا ہوا ایک بچہ دونوں سہمے ہوئے خوف صدا ان کے چہرے خوف و دیشت سے مسک ہو رہے تھے عورت کی پیشانی پر درمیان سے نکلو ہی مانگ سے ذرا دائیں طرف ایک چھوٹے سے زخم سے خون پھوٹ رہا تھا اور اس کے دائیں رکسار پر لکیر بناتا ہوا تھوڑی تک پہنچ رہا تھا اس کے چہرے پر ایک تیسرے وجود کا تاریخ سایا پڑ رہا تھا سیاہ لبادے میں ملبوس ایک لمبے چوڑے شخص کے جسم کا سایا جس نے اکب سے آنے والی روشنی کی راہ میں ہائل ہو کر ان کے روشن چہرے تاریخ کر دیئے تھے وہ دونوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی دیشتناک صورت ان کی جان نکال رہی ہو سیاہ پوش کا جسم ایک پہلو سے یوں نظر آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ پوشیدہ ہو گیا اور اس کے جسم کے پیچھے ایک دروازہ نظر آ رہا تھا کھلا دروازہ سرمد کے ذہن کے کسی بند تیہ خانے سے کوئی چیز ہڑ بڑا کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تیہ خانے کے دروازے پر پڑا کفل زنگالود ہو کر جام ہو چکا تھا جب سے یہ کفل پڑا تھا سرمد نے اسے کھولا نہیں تھا شاید اس کی چاب بھی ہی کہیں پھینک دی تھی دروازہ دھردھر بج رہا تھا اس کے قبضے کھڑ کھڑا رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے دروازہ اکھڑ کر ایک طرف جا پڑے گا اور وہ چیز باہر نکل آئے گی جس ایک طویل عرصے سے اس تیہ خانے میں قید رکھا جا رہا تھا اور وہ چیز کیا تھی سرمد خود بھی نہیں جانتا اس کا وجود چمبیلی کی خوشبوں میں غرق ہوتا جا رہا تھا اتنی تیز مہک کہ سانس لینا دشوار ہونے لگا اس منظر سے میرا کیا تعلق یہ مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ میری ہی زندگی کا کوئی گوشہ ہے لیکن آج سے پہلے یہ گوشہ کبھی میری نظروں میں نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیا میرا اپنے وجود آج تک میری نگاہوں سے اوجل رہا ہے اس کا سر چکرانے لگا چمبیلی کی خوشبو جو خوشگواری کی حدود سے کب کی گزر چکی تھی اب ماحول کو مسموم کرنے پر اتر آئی بچے کی آواز پھر گنجی سرمت کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے کوئیں کی تہہ میں بیٹھا اوپر سے بولنے والی کی آواز سن رہا ہے اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب اس کا جسم دوبارہ گھوما کب وہ منظر اس کی نگاہوں سے اوجل ہوا اور کب وہ بچہ پھر اس کے سامنے آ گیا اب میں تمہارے سامنے رہوں گا تاریکی کا ایک جھماکہ سا ہوا تمہیں میرا عادی ہونا پڑے گا ایک اور جھماکہ ہوا تم میرے لئے ہو ایک اور سرمت کے کانوں میں دھول کی سدا گونجنے لگی ایک تال پر بجتے ہوئے دھول کی سدا جیسے کوئی دھول کو تھپک رہا ہو دھم 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 یہ دھول اس کے وجود میں کہیں بج رہا تھا اس کی سدا بلند ہوتی جا رہی تھی دنیا کی ہر آواز کو دباتی جا رہی تھی ہر شہ پر محیط ہوتی جا رہی تھی بچے کے ہونٹ اب بھی حرکت کر رہے تھے لیکن سرمت ان سے پھوٹنے والے الفاظ سننے سے کاثر تھا تاریکیوں کے جھماکے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے تھے اس پر یلگار کرنے کو بڑھتے چلے آ رہے تھے دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے اوپر سے نیچے کو حرکت کرنے لگی آہستہ آہستہ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب اس کا جسم زمین سے ٹکر آیا اور کب تاریکیوں کے جھماکوں نے مدغم ہو کر ایک گہرے اندھیرے کی صورت اختیار کر لی یہ اندھیرہ اس کے ذہن پر چھا گیا ہر احساس ڈوب گیا بجلی کسی تیزی سے اس کے ذہن پر چھا گیا